میں جب تنقید کرتا ہوں تو میری تنقید تعمیری ہوتی ہے جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے تنقید کرتا ہے ان کی صلاح کرنے کے لیے جو لوگ اس ملک میں حقیقی ازادی چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اچھائیں گے کہ ہماری فوج مضبوط ہو ہر ادارے میں نا اونچ نیچ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہم جب تنقید کرتے ہیں تو بہتری کے لیے تنقید کرتے ہیں وہاں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر آپ تنقید کریں گے تو آپ کو ملک سے گرداری کر رہے ہیں جب بھی آپ ایک معاشرے سے تنقید ختم کرتے ہیں وہ معاشرہ سکر جاتا ہے اگر آپ ڈکٹیٹر شپس کو دیکھ لیں اور جمہوریت کو جمہوریت آگے نکل گئی بادشاہ سے آگے نکل گئی اعلام اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اسی پیچھے رہ گئے کہ یہاں بادشاہ آگے اور مغرب میں جمہوریت آگے تو جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے میریٹاکریسی ہوتی ہے اور جب تنقید ہوتی ہے تو آپ اپنی اصلاف کرتے ہیں جب آپ ایک معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیں وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہے میں اٹھارہ سال کا تھا جب میں بنگلہ دیش تویس پاکستان تھا مارچ انیس سو ستر میں ایس پاکستان میچ کھلنے گیا انڈر نائنٹین کا یہاں میڈیا پہ بلیک آؤٹ تھا ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا میڈیا کے اوپر پابندیاں تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جب میں وہاں میچ کھلنے گیا تو میرا چاچے کا بیٹا بریگڈر شفیق اس کے پاس میں ٹھہرا وہ پہلی دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ ہو کیا رہا ہے کہ عوام یعنی کہ وہ جماعت جو بنگلہ دیش کی بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی اس کے خلاف ملٹری ایکشن ہو رہا تھا شروع ہو رہا تھا اتنا بڑا ظلم ہوا جو ہمارا ملک ٹھوٹا بڑا آسانیہ ہوا پاکستان سے کہ جب آپ پوج کو اور سب سے بڑی ملکی جماعت کا آمنہ سامنا کرواتے ہیں تو نقصان تو ملکہ ہے آج پھر وہ سازش ہو رہی ہے